ہائی فرنڈز امید ہے آپ سب پہرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے نکاہ کے ڈریسز جو کہ گلز بہت زیادہ آج کل لائک کرتی ہیں ٹرینڈنگ میں ہیں ڈریسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں کولیکشن ملے گی لیکن زیادہ تر کیونکہ گلز بائی ڈریس لائک کرتی ہیں نکاہ پر کیری کرنا تو میں نے اس لحاظ سے پھر بائی ڈریسز کی کولیکشن زیادہ لی ہے اور سپیشلی بائی ڈریسز شہرارہ بہتی زیادہ خوبصورت لگتا ہے پہننے میں بھی اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نکاہ کے لئے وائی ڈریسز اور اب گائز کچھ لوگ ڈریس پہننا پرسند کرتے ہیں اور کچھ لائٹ ویٹ میں کم کام والا تو گائز میں نے اس میں دونوں کی کولیکشن رکھی ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے تو آپ کو سب ہی ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے اور بہت ہی خوبصورت سے سب ہی ڈیزائنز ہیں اس میں آپ لوگوں کو فراغس اور شرارہ کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے تو گائز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نکاہ یا فنکشن جو بھی آپ لوگ جس پنکشن پہ کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی ہے یا پھر نکاہ کا ڈریس ہے تو آپ کس سیزن میں کیری کر رہے ہیں ابھی جسا کہ سمر سیزن ہے تو بہت ہی زیادہ گریہ ہے اس لحاظ سے اگر آپ لوگ تھوڑا لائٹ ویٹ میں سمپل ڈریس پہنیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ سے ہی رہے گا تو میں نے اس میں سمر سیزن کے لئے بھی بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن لی ہے جو کہ سپیشل سمر کے لئے ہے لائٹ ویٹ میں ڈریسز ہیں اور بہت ہی کمپرٹیبل سے ہیں اور پہنے ہوئے بھی بلکل بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ نے کوئی سمپل ڈریس پہنا ہے یا کم کام والا اور اس کی بہت ہی زیادہ خوبصورت سے ڈیسنٹ سے لکاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ہی خوبصورت سے ڈریسز ہیں اور سب بھی بہت ہی خوبصورت سے لیٹس سے اس میں آپ کو ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے گائز اگر کیونکہ نکاح کا فنکشن جو ہے شادی سے پہلے اگر ہو رہا ہے تو آپ اپنے خود کو ایک ڈیفرینٹس ہی لک دیں کیونکہ تھوڑی سی سمپلیسٹی ہوگی تو شادی والے دن آپ کی برائیڈر لک آئے گی صحیح سے وہ ایک برائیڈر کی لک آئے گی اگر نکاح پہ آپ کھل تیار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اتنی زیادہ اچھی لک نہیں آتی تو گائز نکاح پر تھوڑی سمپل لک دیں آپ خود کو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میک اپ اور لک کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ کیسے ہیں کہ آپ کو سمپل سی لک دینے چاہیے یہ گائز میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اگزامپل کے طور پر ہے بھی برائیڈل لک ایڈ کی تھی جس میں پھول برائیڈل میک اپ تھا اور پھول برائیڈل یوری تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرینٹ تھا اس میں وہ ایک ڈیفرینٹ ہی لک آ رہی تھی تھوڑا ہیوی میک اپ لگ رہا تھا اور وہ بیتل برائیڈل بارات والی لک آ رہی تھی تو گائز کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے نکاح لک کو سمپل رکھیں یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیزائنز ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سا لائٹ سا میک اپ ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجرے پہنے ہوئے ہیں دوسری جلڑی نہیں ہے بھی پہنے ہوئی اور بہت ہی خوبصورت سا یہ لگتا ہے آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ہی لگتا ہوگا آپ لوگ میرے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کہ سمپل سی لکھ ہونی چاہیے یا زیادہ ہیوی لکھ ہونی چاہیے زیادہ برائیڈل والی لکھ ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ڈسٹریکشن فیشن ویزٹ نہیں کیا تو جلدی سے جا کے میرا چینل ویزٹ کریں اور وہاں پر آپ لوگوں کو خوبصور سی ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ لوگوں کو فل وائد ڈرسز کی کلیکشن چاہیے تو وہاں پر آپ لوگوں کو وائد ڈرسز کی فل کلیکشن دیکھنے کو ملے گی اور بھی بہت ہی امیزن سی کلیکشن ہے ویزٹ ضرور چینل کو کیجئے گا اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکائب کرلیں اور بیل آئٹن کی بٹن کو زور پیس کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھ نئے کونٹنٹ کے ساتھ سٹے کونکٹیڈ ویڈسٹریکشن فیشن سٹے کونکٹیڈ ویڈسٹریکشن فیشن